نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہمیں کچھ ایمیلز مصول ہوئی ہیں جس میں بہت سے سوال مولانا اسحاق صاحب سے کیے گئے ہیں میں یکے بعد دیگرے وہ سوالات پڑھوں گا اور انشاءاللہ العزیز مولانا آپ کے سوالات کے جواب دیں گے مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے کہ کیا کوئی لڑکا آج نبی لڑکی کو خون دے سکتا ہے اور اگر وہ کسی لڑکی کو خون دے دے تو کیا وہ اس کی بہت بن جائے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہو جائے گا اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اس دور کا یہ مسئلہ بہت اچھا کیا پوچھا خون دینے سے کچھ رشتہ نہیں بند خون مجھ سے کوئی مانگے میں کسی بچی کو یا آدمی کو دے دوں تو وہ میرا کچھ نہیں لگتا ایک ہمدردی ہے دے سکتا بھائی بننے والی بات جو ہے نا بھائی بہن وہ دوئی یا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی ماں کے بطن سے یا ایک باپ کے نقصے سے وہ بھائی نسوی ایک ارزاد کے دودھ پیا وہ بھی اس عمر میں جب دودھ پر ہی گزارا تھا جب کھانا کھانا شروع کر دیا پھر بھی پیچھا پھر کوئی نہیں دو سال کی عمر کے اندر یا جب تک اس نے دودھ نہیں چھوڑا اس وقت تک کسی دوسری ماں کا دودھ پی لے نا تو وہ بالکل اس کا اس طرح ہی بچہ جیسے اس کے پیٹ سے پیدا ہوئے جو اس کے بھائی بہنے ہوں گے وہ بھی بن گئے باپ اس کا اس عورت کا خان جس کا باپ بن گیا ما یحرم امنال نصب یحرم امنال نصب جو پیدا ہونے سے رشتے حرام ہوتے ہیں نا کسی گھر پیدا دودھ سے ہو جائے دودھ پینا یا کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا بالکل برابر ہے اور کچھ نہیں خون دیتا رہا جو جی چیزہ کرے یہ ہمدرزیر سے نہیں رشتے بڑھتے ساؤتھ افریقہ سے خالد بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو پہلے بہت برا کریکٹر رکھتی تھی مگر بعد میں اس نے توبہ کی اب وہ روزے بھی رکھتی ہے نمازیں بھی پڑھتی ہے اور اب وہ تمام دیگر امور جو وہ کرتی رہی ہے اس سے اس نے اجتناب برتنا شروع کر دیا لیکن اس خاتون کے سوال وہ پوچھتی ہے کہ میں نے اپنے دور جہلیت کے اندر زنا کیا اور اس کے بعد میرے پیٹ میں ایک بچہ رہ گیا میں نے اس بچے کا بارشن کروا دیا اب مجھے یہ بار بار بات ستاتی ہے کہ میں نے ایک قتل کیا اور نہق قتل کیا کیا اس بچے کی پیدا ہے اس کی دیت مجھ پر لاغو ہے اب میں اس کا کیا کروں اس کے بارے میں مجھے وضاحت فرما دے الحمدللہ اللہ نے زندگی میں توبہ کی توفیق دیا چھوڑ دیئیں برائیں بیلکوٹی ہیں اللہ رحیم ہے مہربان ہے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ آؤ آسمان کے تاروں اتنے ریت کے ذروں جیسے باز آجائے اللہ سے معافی مانگے کرم پھیر دیں بہت حوصلہ پر اعتگار کا تو شکر ہے بچی کو یہ اللہ نے نصیب کر دی اللہ اس پر استقامت دے اسی پر جمعی رہتے جو اس دور میں ہو گیا اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں کوئی اس سے آرنا دے نہ لوگوں کو بتایا کہ مجھ سے یہ ہوا جو چھپائے اس کو پردہ پوسی ہونے باقی جو بچہ ضائع کی ہیں ہے تو قتل بچہ جو گئے مارنا ہے کوئی نیکی تو نہیں مگر کیا کر سی بدنامی درستے ہو کر لی تو اس طرح کا واقعہ جو نا تفسیر کی کتابوں میں آتا کہ حضر طبو حریرہ رضی اللہ تعالی مسجد سے آئے عشاء کی نماز کے بعد وہ دروازے پڑے کا عورت کو کھڑے پایا حجرہ میں چڑے گئے پھر خیال آیا کوئی بہن کھڑی تھی باہر آ کر پوچھا کیوں اس نے بتایا کہ میں عورت ہوں مجھ سے بدکاری ہو گئی کی بچہ تھا وہ بھی میں نے ہلاک کر دیا میری توبہ ہے انہوں نے کہا کوئی توبہ اس نے چیخ ماری اور روتے ہوئی کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حسن آگ میں جلنے کے لئے دیا کیوں بنایا مجھ کو اگر میں آگ میں جلنا میرا حال کوئی تو بعض میں رسول اللہ سے جا کر بتا تھا آپ نے کہا تو نے بہت غرق دوا کیوں ایسی بات کی توبہ کے دروازے کسی کے لئے بات تو انہوں نے اس کو کیوں یہ کہا کہ تیرا یہ توبہ کوئی انہوں نے پھر پتا کر کے ڈھوڑا اور اس کو یہ بات بتائی تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ نے میری نزاز کا کوئی سبب بنا اس لئے جو لوگ مجھ رمر گناہگار صاحب ہیں ہم مایوس نہیں کرنا چاہیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس کیا جائے توجہ دلائیں کہ بھئی چھوڑ دیں کوئی پتا نہیں وقت ختم ہو جائے مگر نا امید نہ جائے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں کرنا چاہیے وہ رحیم اور قریم ہے بخشنے والا ماں بھی ستے دل سے مانگ گئے سارا یو ایسے سے پوچھتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میرے میاں مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن بعض اوقات وہ اپنی بہن اور ماں کی بہت زیادہ طرف داری کرتے ہیں اور اس میں میرے اور ان کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے میں تو جسنا آپ کرتی ہوں کہ جھگڑا نہ ہی ہو لیکن میرے میاں بہت زیادہ غصے والے ہیں وہ بہت زیادہ مار پیٹ پر میتر آتے ہیں حضرہ کرم آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ یہ جھگڑا ہم دونوں کے درمیان نہ بڑھے اور ہم سکون سے زندگی گزار سکیں میری بچی یہ جھگڑے تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئے ہیں گھروں میں یہی ختم ہونے میں یادتے ہیں آپ بھی کچھ حسرہ کریں اس کی ماں ہے بہن اگر ان کی طرف جان کرتا تو آپ جلے نا نہ برا منائیں جب آپ کے حقوق ادا کرتا ہے تو بلکل خوش رہیں اگر کوئی اس میں کمی ہے تو توجہ دے رہے ہیں باقی مار بین سے اس کو نہ علاق کریں ان کا بھی بڑا حق ہے اب کتنا بڑا ظلم ہوگا کہ جس نے جناہا ہے اتنی میند سے پالا بڑی امیدیں دیا وہ بوڑی ہو گئی تو آپ نے اس ماں سے اس بچے کو چھڑا لیا تو اس کے جلد پر کیا گزر ہے مجھے یاد آتا کہ ایک عورت میں مولانا سیدہ بلالہ موزدین امتدازہ کو لکھا کہ اسلام میں اعتدال نہیں توازن نہیں ماں کا بہت درجہ بیان بیگی کہہ رہی ہے تو مولانا نے اسے کہا کہ میں بیٹا اب تجھے سمجھاتا رہو بات نہیں سمجھائی جب تُو اپنے بچے کی شادی کرے گی اور تیرے گھر میں آئے گی بہو پھر تجھے پتا چلے گا کہ اسلام ماں کے بارے میں کوئی اتنا چیختہ چلاتا اس کی قربانیاں جب ضائع ہو جاتی ہیں ماں کو پیچھے پھینک دیا جاتا ہم یہ کیوں فکر مندی کریں بیگی سے محبت تو ایک پتری ہے وہ خاش کی بات ہے ادھر تو لڑکی جانا ماں بیچاری کو تو بھول جاتے اس لیے نا یہ کوئی نہیں بھری بات باقی آپ جو ہے نا وہ کریں سب بچیاں سن رہے ہی کریں مرد بھی کریں کہ پینتالیس مرتبہ سورہ فاتح اور ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود ہو یہ پڑا کریں کسی وقت اور گھر میں جو چینی اور نمک استعمال ہوتا سارا گھر کھائے پیئے اس پر پھونک ماریں انشاءاللہ صلح معافت اور محبت ہی رہے بچے بھی چھیک رہیں گے بیری بھی خاندین ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودود ہو اللہ تعالیٰ کے اس میں پاک ہے اور دوسری طرح سورہ فاتح پنتالیس بار دروشی وقت آخر پڑ کرنا یہ پھونک دیا گیا خیر ہوگی اللہ کے فضل اللہ دلوں کو ملا دے گا اسی طرح ہماری ایک اور بہن ہے امی زینب انہوں نے انگلینڈ سے سوال کیا ہے السلام علیکم میرے شوہر کی ایک سال پہلے نوکری ختم ہو گئی ابھی تک انہیں کوئی نئی نوکری نہیں ملی جس کی وجہ سے گھر میں بہت پریشانیاں ہیں مجھے تو یہ شک ہے کسی نے کالا جادو کروا دیا ہے یا نظر لگی ہے میرے شوہر کو اب میں کیسے جان سکتی ہوں کہ کالا جادو ہوا ہے کہ نہیں برائے مہربانی کوئی ایسا وزیفہ بتائیں جو میں پڑ سکوں جس سے میرے شوہر کو نوکری بھی مل جائے اور گھر کے مسائل بھی حل ہو جائیں بہت یہ پریشان کنصور چاہتے ہیں مگر میری بچی آپ یہ جانا جادو کر دیا کہیں کالا جادو خلائیں باتوں میں نہ پڑیں کئی تھک مل جائیں گے جو کہیں گے بڑا سخت جادو ہوا ہے آپ کی قسم تحقی تھی کہ آپ آگئیں ہیں اگر نہ بربادی ہو جائیں ٹھاک ہیں لوگ کٹھے ہوئے باقی آپ جو کرنے کا کام کریں انشاءاللہ سہر ہی ہے وزیفہ جو ہے نا یہ سن لیں کام کاج کے لئے یا مغنی گیارہ سو مرحبہ اور اللہ سمت ایک ہزار ایک بار دروشی اور بالاخرے یہ کسی وقتی پڑھیں جن کے کاروں پر ہیں وہ بھی پڑھیں اللہ سمت ایک ہزار ایک سورہ اخلاص جو ہے نا قول اللہ اسی لئے حضور نے کہا قرآن کیا یہ ایسا عالی حصہ کہ اس کو جس نے پڑھا سندھوں تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لی جو قرآن میں بیانواز دس سپاروں میں جانا وہ چھوٹی ہی سورت میں باندھا ہے مگر لفظ دو تین ایسے ہیں جو توجہ احد سمت اور آپ فکر میں جو کفف کا اس کو سمجھ جائنا آپ ہندویزم پڑھیں بودھ مت پڑھیں ساری دنیا کے مذہب پڑھ جانا جہاں جہاں ٹھوکر کھائی ہے یہ سورت اس کا اعلان چلتی گا جس لئے رسول کریم علیہ السلام ہر ایسے موقع پر جہاں توحید کے اعلان کی اس کو پڑھتا ہے مثلا فجر ہوتی فجر کی پہلی دو سنتوں میں آپ کا طریقہ ہے کولی آئی الکافر دوسری میں کولی آئی اور اسی طرح مغرب کی نواز دین گیا تین فرض پڑھے بعد میں دو سنتوں ہیں پہلی میں کولی آئی الکافر دوسری میں کولی آئی دونوں میں اس میں نفی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اعلان نہیں پوچھتا اس میں ایک جس کو پوچھتے وہ کیا اس کی کیا شان اور صفت ہے صفت الرحمان اس میں بیان ہوئی اسی لئے ایک صحابی جو جنہیں ان کا لوگوں نے کہا کہ آپ نے حضور اس کو امام بنا دیا یہ ہر رکھت میں جو دیچ ہے پڑھے مگر اس کے ساتھ کول حفلہ ضرور پڑھتا ہے ہم نے اس سے کہا یا یہ پڑھ لیا کر یا کوئی اور سور پڑھ یہ بس ہر رکھت میں کچھ اور پڑھتا اور اس کے ساتھ اخلاف آپ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی یار یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی بجائے اور بھی پڑھ لے تو کافی ہے نماز کیلئے کیوں کرتے ہیں تو اس نے کہا اللہ کے رسول اس میں صفت الرحمان میرے رب کی جو شان بیان ہوئی اس کا آرہ طریقہ مجھے یہ سورت بہت پساند ہے محبت ہے سورت سے محبت نے تجھے جنت میں داخت کرنے یہ کچھ چھوٹی سورت اس لیے یہ نا توحی تھی جو احرام باندھے وہاں بھی یہی مناسب کہ احرام کی دورک جب پڑے قولیائی القافی شرک کا بلکر سر کرم کرتے کوئی نہیں اس کو میں پوچھا اے خدا اور قلو اللہ اور تواف کعبہ کے بات بھی سننا تھا جب تواف کرے دورک نے پڑے یہی دو سورت میں پڑے تو جو ہے نا کیا ورد پوچھا جو ورد پوچھا انہوں نے بتا دی آپ نے یہ جو نا کہ یا مونی کیا رہا ہے اور اللہ اسمہ ملے یہ کاروبار کیلئے باقی جو جادو کا شبہ سورہ آراب ساتھ مارکو اور اس کی پہلی آیتیں انہا ربا کم سے لے کر وہاں پڑھنا انہا رحمت اللہ قریب سب نوٹ کریں یہ آیتیں روزانہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ کارا ہوگا یا بگا ہوگا سب سورہ آراب چھٹا رکو اور اس کی آیتیں انہا ربا کم سے شروع ہوتی اور انہا رحمت اللہ قریب اور جنات کا شبہ کسی گھر میں آوازیں آتی ہیں کوئی آراب سندو مغادم ہوتا چل پھر رات تو اس کے لئے چاہیے کہ رات کو سر پر ہاتھ رکھیں اور سورہ جون آل امران اس کی تیراسی نمبر ہے افا غیر دین اللہ یبغونا واللہ اسلام امن فستم آواز سے ورہ رتا ہوں وکرم اے رہی اتنی آواز سے کہہ دیں جس طرح میں بول رہا ہوں انشاءاللہ جنات سب کے لئے اعلان ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ اور کس حکم کا انتظار کرتے ہیں زمین و آسمان کی ہر سے اس کا حکم آن رہی تم کس کا حکم آن رہی توبہ کرتے ہیں وہی نہیں اس گھر میں پر شرار کرتے تو یہ دونوں باتیں جنا آراف کی آتے ہیں اور ادھر یہ سورہ آل اعلان قاسیم احمد پوچھتے ہیں مولانا صاحب آج کل ہم گھروں پر اپنی دیواروں پر قرآن کریم لکھے ہوئی سندری لگا دیتے ہیں جن میں کچھ آیات بھی ہوتی ہیں اور بعض میں پورا پورا قرآن پاک بھی تو اس طرف پاؤں کر کے بھی لیٹ باز وقت لیٹ جاتے ہیں تو دیوار پر قرآن پاک کی سندری لگانا جائد ہے یا نہیں اتنا جو ہے نا وہی نہیں ہے شکری ہونا اس کی کوئی ضرور نہیں نیچے ارماری میں ہوتے ہیں یہ گھر میں پڑے آدمی چھٹ پر چھٹتا یا سندری لگی پاؤں بھی ہو جائیں تو کچھ نہیں بات بعض لوگوں نے جنلی حضب کی بیس کہہ رہے ہیں کہ اگر قبرستان مشرق کی طرف ہو اور میت کو دے جا رہے ہیں تو پھر اس کے پاؤں کعبہ کی طرف ہو جائیں گے سر ہوگا مشرق تو یہ اٹھا کرو اس کو کسار ادھر کرو پاؤں ادھر کو جائیں گے کیا آپ آتے ہیں یہ ایسا دین ہے میں اور آپ کر رہے ہیں کعبہ کو پوچھتے ادھر کو جا رہے ہیں تو آپ ہم اٹھے چلیں یہ ہے تو کوئی نہیں کچھ اکل سے کام ہو جائیں بیعت بھی جل سے تعلق ہے اگر کوئی کوئی ساخی کرتا نیچے تینکتا وہ ہے ورنہ قرآن نہیں جیدر پڑھا کوئی نہیں اگر پاؤں کر لی یہ کسی نہیں اس لیے نہیں کہ قرآن کی طرف سعادت کے لیے جا رہے ہیں اللہ نصیب کر قبول فرمائے آسان کر وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا احرام کی حالت میں چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے یا چہرے کا پردہ کرنا ہی نہیں لوگ میری بہن کہتے ہیں نا کہ احرام میں عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں بلکہ حرام ہے پردہ کرنا اور اگر کرے تو پھر اپنی طرح سے جالی بات ملائی کیونکہ دل تو چاہتا نا کہ میرا چہرہ دوسرے لوگ نہ دیکھے پھر اس کا حال یہ کیا کہ اس طرح نے ایک پنکھی باندے آگے چھجا سا اس کے آگے کپڑا لکھائے تاکہ چہرے سے دور ہے چہرے کو مس نہ کرے سب تک لفاظ ہیں بنافعی باتیں کچھ پیدا نہیں ان کا بلکل نہ وہ نہ کوئی ایسا منع جو ہے نا وہ نقاب جو مسکل برکا نا یہ فیشن میں شمار ہو یہ پردے کی ویسے نہیں فیشن یہ زیند کا لباس باقی جو چادر ہیں اوپر وہ احمد اللہ ایسا رضی اللہ سماغ کہتی کہ آتے سے کوئی مسافر اپنے چہروں سے یہ سرہ نیچے کر رہے چیز بھنگٹ نکال لے وہ جہاز ہے بے سکت چہروں کو لگے کوئی بات نہیں جہاز ہی جہاز ہے مستقل جو ہے نا کہ موں ڈانک کر رکھنا جیسے بارہ عام حالات نہیں یہ نہیں درست اور دوسرا نقاب سے نہیں چادر سے کر دیں کوئی حرض نہیں نمازِ قصر کی مسافت کتنی ہے اور کتنے دن تک ایک مسافر نماز قصر کر سکتا ہے امی سویان بچہ نہ دو دین میں یہ آیا کہ مسافت کتنے کتنے میل جانا دو اب اس بارے میں چونکہ دین نے کچھ بتایا نہیں تھے یہ ہی کہا جب تم سفر کرو یعنی اپنے کام کہا سہار کر کسی نئی طرف جاؤ تو حضرت عبداللہ بن عمرز انتے ایک میل پر بھی کر لیتے تھے کہ اللہ نے چھٹی دیا ہم یاڑکیوں تنگ کریں اپنے آپ کوئی بارہ میر کوئی سے آگے چانویں تک لگائے ہیں لوگ اپنا اپنا ذوق کتنا سفر ہے تو ایک بریج سفر جو ہے نا سولہ میر ایک طرف یہ مناسب سہار علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو نیک پیدل آدمی کے لیے جانا کچھ دیر باہن ٹھہرنا پھر واپسانا دشوار ایک منظر من جاتی اگر اتنا کر لینا تو بالکل رخصت ہے اللہ کی چھٹی سے فیضہ اٹھائے خوش ہو کر پڑے فرض پڑھنے ہیں سنتیں فجر کی اور عشاء کے ساتھ باقی جو چار رکھتی نماز دو پڑھنے ہیں ان کے ساتھ سنت نفل کوئی نہیں پڑھنے باقی دنوں کے بارے میں پوچھنے ہیں دین بھی نہیں بسائے کہ کتنے زن ٹھہرے تو اس لیے امام بن تحمیر ابن کریم کہتے ہیں یار یہ جو کہتے ہیں کچنے دن ٹھہرے پھر وہ مسافر نہیں رہتا کہاں یہ بات آئی یا تو وطن بدل لے کہ چلا ہی وہاں گیا کاروبار پھر ٹھیک ہے پہلے دن ہی پوری شروع کرے اور اگر وہ عرضی ٹھہرا ہوا اور اس نے رضا کے چلے جانا یہاں سے تو مسافر ہی مسافر دو دو ساتھ اچھے سے مہینے بھی کئی جگہ ساتھ بنے یہ کفر ان چیزوں پر راضی ہو کر کھرے دل سے عمل کر رہا ہے کہ اللہ نے ہم بندوں پر نرمی کیا ہم کیوں جانبور کرتا ہوں مولانا صاحب زبیر احمد صاحب انگلینڈ سے پوچھتے ہیں میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے قرآن کریم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نبی ان سے کہہ دی یہ کہ میں بشر ہوں لیکن ہمارے اہل سنت بھائی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نور کہتے ہیں اتنا واضح بیان ہونے کے بعد کہا کوئی مغالطہ رہ جاتا ہے اگر ہے بھی تو کیا کوئی احادیث ایسی آئی ہیں جن سے ان کو یہ مغالطہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ آپ اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس کے بارے میں وضاحت فرمانے ہیں زبیر احمد میرے بائی جو باتیں قرآن میں آئی ان کا منکر کوئی نہیں جاہروں کی باتیں آ رہا ہے انپارد حرد گروہ میں کہ حضور بشر نہیں مسلمان رہ جائے گا وہ پکا کافر ہے قرآن کی نصح ہے بار بار ہے کہ نبی بشر ہے جس کے منکر عالم نہیں جاہل جو جی چاہتے کہے تاکہ ٹھیک ہے بشر سارے ہم جانتے ہیں کہ بشروں میں کتنا درجات کا تفاو کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے اس طرح جو نبی ہے وہ تو آسمان کی بلندیوں پر اتنا ہنچا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا ہنسا مطام وہ الگ ہے درجات میں مگر ہم بشر جو نور آپ نے کہا یہ بھی ایک بات مبام جس سے جگرانی ختم ہوتا نور کا ایک مفہوم تو یہ ہے جس میں ہم حضور کو نور نہ مانے تو کافری ہو جائے اگر حضور میں ظلمت اور اندھیرہ ہے ہمیں کیا فردین کی روشنی ملے گی اس لحاظ سے تو بالکل پیغمبر خدا سراجم منی رہا ہے قرآن نے کہا نور نہیں روشن آفتاب جیسے سورج ہوتا ساری روشنیاں کا ہوگا ایسا اندھیروں سے لوگوں کو نکال کر روشن ہی گارے وہ اندھیرے بیٹا روحانی ہیں کہ کفر آیا شرک آیا گمرانیاں ان سے نکال کر دین اور ایمان کی طرف لاتا ہے یہ نور تو پیغمبر اس کا بالکل پاورہ اس ہوتا ہے یہ نور نہ مانے تو اور کیا باقی جو مغالطہ لگا مغالطہ نہیں کئی لوگوں نے وہ تفسیر نہیں کیا کہت جاکم من اللہ نوروں و کتاب امین کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور کتاب موین آئی وہ کہتے ہیں کتاب موین تو قرآن ہے نور کو بہت سارے انفسرین نے حضور کا کہ نور آیا یعنی نبی با اور کتاب موین آئی یہ قرآن اگرچہ تفسیر دوسری ٹھیک ہے کہ یہاں تفسیری ہے یعنی کے معنی جیسے تلک آیات القتاب و قرآن امین یہ آیتیں ہیں کتاب کی کیونکہ دوسرے مقاموں پر کھول کر کہا سورہ تغاون میں عراف میں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر اور اس نور پر جو اس کے ساتھ تارا ہے تیسری بات اس لئے قرآن میں نور جو کہا گیا یہ صرف قرآن کو ہے یہ بات دا ہے حق کا مگر رسول اللہ کو جب کہا گیا سورج ہیں روشن آف صاحب ہیں لوگوں کو اندیروں سے تو نور ہی ہوئے جو کہتے ہیں انسان نہیں کچھ اور مخلوق وہ نادان ہیں بشر مگر صاحب پاکیزہ متحر مقدس احمد علی صاحب قویز سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں ایک مٹھائی بنانے کی ترقیب جانتا ہوں اور میں اس ترقیب سے اپنا کاروبار چلاتا ہوں برکت بے میرا ایک دوست جو ہے وہ مجھ سے بار بار یہ ترقیب پوچھتا ہے کیا میں اس کو یہ ترقیب بتا دوں جبکہ میں نے یہ پڑھا ہے پڑھا ہے کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا کوئی راز کسی کو دے دیا وہ ناکام ہوا تو اس بارے میں مجھے فرما دیں کہ میں یہ اپنا راز اس تک دے دوں یا نہ دوں جبکہ وہ میرا مقابلہ بھی کرنا چاہتا ہے آپ نہیں کہتے ہیں یہ راز وغیرہ کوئی نہیں صرف آپ کا بخل ہے آپ کو نسی کر رہے ہیں کہ میں کماتا رہا ہوں نہ کماتا آپ اپنا دل کھلا کریں اللہ راز رکھا ہے آپ کو بھی بہت دے گا وہ بھی دکان کھول لے گا انشاءاللہ اس کی قسمت کبھی اس کو ملے گا کوئی ایک دوسرے کی قسمت نہیں چھین سکتا جو آپ کو ملنا وہ مل کر رہے گا وہ دکان کھولے یا نہ کھولے اور اگر نہیں نہ ملنا نہیں ملے ہزار جتنا آپ کرنے وہ نہیں آپ کے پاس آئے تو آپ اپنے بھائی کی ملک کریں اس کو بھی بتا دیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی رزق حرار کھلا دے آپ کو بھی رزق خرامہ دیں انشاءاللہ اللہ اللہ کے خزانیں برپور ہیں اور وہ سب کے حرارات کو جانتا دے گا ساتھ بتا دیں اس بیچارے کو بھی اس کے بال بچے کے لیے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالی بہت دے گا فکر نہ کریں اس کے دکان کھولے سے آپ کا کاروبار جو نہ متاثر ہوگا نہیں فضل فرمائے گا اللہ شراب بنائے یا وہ انگور اکیلے کھائے وہ اس کا ذمہ ہے اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائے کہ جن لوگ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ شراب بنائیں گے اور ہم انہیں انگور سیل کر رہے ہیں تو کیا ہم گناہگار ہوں گے اللہ کے نظیر صحیح بات تو یہ کہ اگر آپ کوئی تینی علم ہے کہ انہیں حرام چیزیں تیار کریں گے پھر ان کے مذہب گار نہ بنیں اس میں آپ تعاون نہ کریں اگر نہیں پتا اپنے طور پر لوگ جا کر کیا کچھ کرتے ہیں یہ دسکسی کرنے کیا آپ کو کیا ضرور اپنی حد تک آپ جو جانتے ہیں کہ یہ شراب ہی بنائے گا ضرور اس کو نہ دیں یہی ٹھیک بات بھائی سے یہ وضاحت ہو گئی کہ جو شخص شراب بناتا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو علم ہے پکا ہے آپ اسے بکا اور علم بھی بہت پکا ہے تو پھر آپ برائے مہربان اسے امور مد دیں مگر اس میں اتنی منجاش بھی ہے کہ اگر آپ سمجھنے کے ضرور نہیں کہ سب سے یہ شراب بھی بنائے ہو سکتا کوئی شرنے کھانے پینے بھی تو آپ کے حصے کے دعوان شاید کھاپی رہے کتنا پریشان ہونے کی دعوت نہیں کھلا حرام دونا اس سے بچا کر یہ کوئی بات نہیں ایسا آپ مدد کرنے ہمارے چھوٹے مردے قصور مغاف کرنے ایک اور صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرما دیجئے آج کل جو بولی کے ذریعے سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں یعنی نلامی لگتی ہے تو کیا ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں نلام عام ہوتا ہے اس میں چیزوں کی بولی لگتی ہے جلان میں عام کس طرح ہوتا ہے کاش بچا وہ کیا ہوتا ہے مولانا کچھ میں تو حجر میں رہنے ورا آدمی نے اتنا مجھے نہیں کہو بار کا بھرار بتا دے نا کہ وہ بولی کیا کس طرح کی صورت بھی ہو جاتی کوئی سامان آئے اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ بھی دو طرح کی بولیاں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے کسی کا سامان اس نے پیسے لینے تھے پیسے نہ ادا کر سکا بعد میں پھر اس کا سارا جو سامان ہے وہ نلام ہو جاتا ہے جس سے لوگ اپنا کرزہ لے کر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں خرید لو پھر ایک کہتا سا دوسرا ایک سو بیس بڑھتے جاتے ہیں جب آخری آدمی ہوتا اس سے آگے نہیں بڑھتا اس کو دیتے ہیں یہ جہدی ہے کوئی حرم درست اس کو کہتے ہیں بے حرم نہیں دیتا کوئی ہے جو خرید زیادہ قیمت اس نے اس نہیں لگائی کوئی اس سے بڑھ کر دیتا جہد ہے کوئی حرم مولانا صاحب کچھ لوگ یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں اس کے بارے میں آپ وضاحت فرما دیں کہ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاضر ناظر جان کر ان سے مدد حاصل کرنے کے بارے میں کہتے ہیں یا محبت کے بارے میں کچھ لوگ کچھ دونکہ اٹھائے یہ بچہ ہوئی جانتے ہیں مر کیوں ایسا کام کرتے ہیں جو نہ دین میں نادی علیہ السلام نے کہا نہ ان کے عراض نے کہا اللہ تھوڑا لیکن چلا گیا یا بھوڑا ہو گیا یا ریتیر ہو گیا کہ اس کو نہیں پکار ادھالاللہ مخلصین اور قرآن نے کسی کو پکارنے کا نہیں نبی علیہ السلام کو نہیں پکار سکتے دروشی پڑھ سکتے ہیں یہ پکار نہ جانا کہ مدد کریں اللہ کے رسول بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے ہمیں بھی یہی ہوگا آئیلینڈ سے ناصر صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب سور تو پورے کا پورا ہی حرام ہے لیکن بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی تھوڑی بہت مقدار اگر استعمال بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں کیا یہ ہے کہ اس کی پوری مقدار بڑی مقدار حرام اور چھوٹی مقدار جو ہے حلال کس کی سور کی سور آن جی چھو بات اس کی کیا مقدار حرام ہی حرام ہزبتہ یہ بات ہے کہ جس طرح ہم سختی کرتے ہیں کس طور میں سور کے بعد ہیں برش میں یا چربی سور کی لگی ہوئی ہے یا کھال سور کی اتنی سختی نہیں کرتے ہیں امام مارکر امطلالہ کا مذہب کی کہ کسی جانور کی کھال نہ پاک نہیں ہر شاہ جس میں اللہ نے لگی تیتا ہے لیکن کتا ہے سندھیر وہ کھانے وغیرہ حرام ہے اگر اس سے خیدہ جو اٹھانا کہ اس کی کھال رنگ اسے پناہ دیا جائے ڈوال سمجھنا کہ یہ نہ پاک ہے بری بات اللہ نے اس کو پیدا کیا اس کا کھانا حرام ہے یہ ٹھیک بات بہت اچھی ہے کہ لوگ فیدہ اٹھا لیں کھال بھی برتن مگر یہ جو چربی کھانی پینی کھانا نہیں کھانا بالکل حرام امی عائشہ پوچھتی ہیں کہ میرا ایک دان ٹوٹ گیا ہے اب میں نے سونے کا دانت لگوالیا ہے برائے مہربانی یہ وضاحت فرما دیں کہ کیا سونے کا دانت لگانے کے بعد اگر میں وضو کروں تو وہ وضو باقی رہ جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سونے کا کوئی اتارنے کی ضرورت نہیں خیر ہی خیر ویسے مولانا سونے کے دانت لگوانے جائز ہیں دانتوں کے لئے بعض وقات سونے سے چاندی ویرہ سیاہ ہو جاتی اس لئے دانتوں پر لگوال کوئی بات ناصر صاحب آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ کے خطبے سنتا دعا کو رہتا ہوں چھوٹا سا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی وضو کے بعد نماز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشہ آپ کے قطرے نکل گئے ہیں اس صورت میں کیا نماز توڑ دوں اور جا کر دبارہ وضو کروں یا کوئی وضو برقرار رہے گا ایک تو میرے بھائی ہے شاکی کہ ہوا خرج ہو گئی ہے کترے نکل گئے لانکہ نکلا کچھ بھی نہیں ایسے ویم کے پیچھے نہیں پڑ اگر آپ اس کے پیچھے لگ گئے نظر بذو کرتے رہے تو یہی شیطان کہتا رہے نکل گئے نکل گئے کہ آپ کا بذو ہوتی دھونے دھونے یقین ہی ہو جائے کچھ نکلا پھر مولانا جن لوگوں کو باز اوقات یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگ کیا کریں بس وہ ایک مرتبہ وضو کر لیں بس وضو کے دوران بھی ٹوٹ دار ہے کوئی باد نہیں وہ ان حصوں پر پانی بھال نماز پڑی اور اللہ علیہ وآلہ نے ٹخنوں سے اوپر شلوہ رکھنے کا حکم دیا لیکن اسی کے ساتھ آپ اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ایک اور حدیث میں صدیق رضی اللہ نے کسی بنا پر اجازت بھی دی تھی وہ اجازت کس بنا پر تھی نہیں اس میں تو خود ہی یاد کہتے کرتا رہ یعنی کہ کھلی چھوٹی دی ایک ساتھی پوچھتے ہیں یہی سے کہ صبح فجر کی نماز کی کوشش کرتا ہوں کہ جماعت سے پڑھوں زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ نماز خضا ہو جاتی ہے بڑی بڑا پریشان ہوں دعائیں بھی مانگتا ہوں کہ صبح جاگ آجائے آنکھ ہی نہیں کھلتی آنکھ تو سورج کے نکلنے کے بعد کھلتی ہے مہربانی کوئی حال بتائیں جس سے رضانہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بڑھ سکیں حال تو ہے مگر اس کے لئے کوشش ارادی چاہیے آدمی اپنا ارادہ پخشتہ کرے کہ میں نے یہ کام کرنے ہی اور اللہ سورج ختم یہ سوتے وقت پڑ اور پڑنے کے بعد اپنے کو کہیں میں کوئی ساکھ اتنے بل جاغ یا کہ اللہ تعالی اتنے بل جگانا تو آپ خود دیکھیں گے کہ جیسے آواز آتی اور کان پکڑ کر دیا جائے آپ کو سوتے نہیں دنے جائے بعد میں آپ نہ اٹھے بیٹا جن کے بارے میں حضور نے کہ یہ کحف کی پہلی دس اور اس کی آخری دس جو یہ پڑتا رہے گا دجال کا فتنہ جس سے بڑا فتنہ دنین پر کوئی پیدا کافر کر دے گا وہ بھی اس کو نقصان نہیں پیدا تو یہ آیتیں پڑھ کر سوئے جا گئے اور دوسرا کتائی کا علاہ یہ ہے اگر کر نہ آپ کہتے ہیں جماعت چھوٹ گیا یہ چھوٹ گیا اپنے ذمہ کچھ لازم کر لیں کفار اگر بعد نماز پڑ میں پانچ رفعہ اللہ آس دے رہے دیتے جائیں ایک نماز میں گزریں بلیس نے خود کہنا کچھ خیر اگر کرنے کہہ رہا تھا جو نیکی نہیں ہو رہی اس میں یہ فیصلہ کریں کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جتنے پیسے اللہ کرام دے ایک ہو دو جتنی بیش کم سے کم مگر وہ کرے پھر ضرور اللہ کے فضل سے جیسے کئی نیک لوگوں کے بارے میں آتا کہ وہ تحجد کے لئے نہ اٹھے اب وہ روتے رہے اور بارہ کی بجائی سور نکلے کوئی دس بیس زیادہ پڑی اولیس نے دو تن بعد آ پاکر کہنا شروع کیا وہ بے ایمان خود ہی پھر دکھا جو تو اپنی اصلاق کرنا چاہتے بیٹا اس کے لئے دین کفار مکر کی یہ غلطی ہوتی جتنا تاوان دو اس لئے کہ نفس کے لئے جنہ دور خرد کرنا بہت مشکل اس لئے اپنے مل غالط اگر میں نے یہ نیک کام نہ کیا تو جتنے پیسے اللہ کرام دے گی انشاءاللہ توفیق ہو جائے بلکہ آپ کریں گے ایک صاحب یہ پوچھتے ہیں جو آپ وظائف قرآن و سنت سے ہٹ کر بتاتے ہیں اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے یہ بہت بڑا مغادتہ جو ہمارے سلطی حضرات دنوں میں یہ سنت سے ثابت ہونا یہ سمجھ نہیں کہ سنت میں یہ کوئی پابندی نہیں کہ دعائیں بھی ہوئی جو آپ نے کی اور نہ کوئی صحابہ کرام صالح نے کی وہ بہت نیک بلکل توحید والے پکے اور یہ علم ہمیں حروت اور معروض دے کر گیا ان کے بارے میں جوٹی بات ملالی وہ جادو لے کر آئے تھے کونے میں اٹھے نہ وہ فرشتے غلط علم لے جادو کفر ہے وہ یہ پاک علم لے جس جو علم دے گا یہ علم خواس کلمات ہے کس کلم کی تصیر یہ بہت پاکیز علم میں لوگ شرک اور کفر سے بچیں اس سے اپنے کام در اور جو کرے گا اللہ کے خضر سے مراد پائے کوئی کہے نا کہ یہ کام کرو اس میں اتنا سواب ملے وہ پا باندھ کہ حضور کا حوالہ دے یہ آپ نے کہا سے پڑا نبی اسلام خبر جو کہتا یہ کرو اس سے یہ کام ہوگا بیماری یہ ایسے یہ جیسے حکیم وغیرہ ہمیں خمیرے دیتے ہیں اپنے ارک وغیرہ اب یہاں کوئی اگرہ کرے کہ خمیرہ گاؤز من کھانا کھانا حضی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارہ آئمہ تمام انبیاء کرام سے افضل ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور بعض تو یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء مولا علی کے در کے سوالی ہیں تو یہ سب باتیں کیا ہیں کیا یہ کفریہ عقائد بن جاتے ہیں یہ کیا کہتا اس حضرت شیخ عبدالقل جیان نے کہ میں ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کی میں نے نو کی کشتی کو پار کیا پیران پیر کہتے جاتے ہیں پورا کسیدہ پڑھتے ہیں رکھتے ہیں غوثیہ کی برکتے ہیں کسیدہ روئے بکواس ہے یہ کیا دین نائل سنو کی یقیدہ جاہل نے بنالی اس طرح وہ بھی کہتے ہیں تو نادانی ارد حالت اللہ اللہ اس کے رسول اور نبی جونے وہ لوگ مولانا علی حضور کے خادم ہے مولانا صاحب سید ابو علیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کا خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا لٹریچر نہیں پڑھنا چاہیے اور کچھ کہتے ہیں ان کا لٹریچر پڑھنا چاہیے اس صورت میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مہارنہ موضوع یہ دوسرے عارم عمد کے اچھے رحمہ نا ہیں دین کے خادم ہیں جنہوں نے پڑھا ہی نہیں جو پڑھے گا وہ پائے گا دین کو دل میں اتر جاتی اللہ بھی ہے اس کی اثبات نے رسول برکت بہت امدہ لٹریچر باقی کو نبی نہیں کوئی ایسی بات ہے کہ ان کی کوئی بات غلط نہیں ثابت اپنی زندگی میں لوگ توجہ دیراتے تھے وہ کاٹ دیتے تھے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کیا جاتا ہے اگلی ملاقات تک کے لئے السلام